موسیقی 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تھی لوکل جردلسٹ شہر نسات کلکاتا کے سرزمی پر نواب واجد علی شاہ کی بسائی ہوئی نگری مٹیہ بروچ جو کہ عدبی اور تعلیمی میدان میں اپنے خاص پہچان رکھتی ہے اور اس خاص پہچان کی گواہی دیتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی مٹیہ بروچ گارڈن ریچ کی ایک سماجی ادارہ پیپل ویرفیر سوسائٹی ٹکیا پارا ادگا نے عید ملاد النبی کے موقع پر محفل قصیدہ خانی کا اور اسلامی قویز کا بجشتہ کل اعتمام کیا جہاں معروف و شاعر عدیب اور گلوکاروں نے شرکت فرمائی اور اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اندازوں سے قصیدہ مدہ رسول کی تلاوت سے سامعینوں اور ججز حضراتوں کا دل جیتا کیا کہنا ہے اس پروگرام کے سلسلے میں پیپل ویرفیر سوسائٹی کے میمبرز کا آگے ویڈیو میں دیکھیں سر عید ملاد النبی کے سلسلے میں ہر سال پیپل ویرفیر سوسائٹی کے جانب سے جو قصیدہ خانی کی محفل کا اعتمام کیا جاتا ہے اور اس سال دیکھا جا رہا ہے کہ اسلامی قویز بھی رکھا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے پیپل ویرفیر سوسائٹی ٹکیا پارا مٹیہ برج کی سرزمین کا وہ آدارہ ہے جو ایک زمانے سے روایاتی طور پر ربیل اول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفل قصیدہ خانی کراتی آ رہی ہے جس میں مٹیہ برج ہی نہیں بلکہ پورے کلکتہ سے قصیدہ خان حضرات آتے ہیں بہتی عقیدت اور شوق سے پڑھتے ہیں اس سال بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیپل ویرفیر سوسائٹی کی جانب سے ایک روزہ ون ڈے جشن عید ملاد النبی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جیسے کہ آج صبح قرآن خانی سے اس مبارک کام کا آغاز ہوا دن میں تین بجے اسلامی کوئیز کا پروگرام تھا جس میں مٹیہ برج کے ہر عمر کے لوگوں نے حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ملاد شریف کی محفل ہوئی جس میں ہمارے علاقے کے مدینہ مزد کے خطیب و امام جناب معظم علی ندوی صاحب نے سیرت پاک پر روشنی ڈالی اور اس کے بعد ایک بہت ہی اچھا کام یہ ہوا کہ ہمارا جو یہاں کلب ہے کلب میں جو وقت خالی رہتا تھا اس میں ہم لوگوں نے فری عربی تعلیم ہر وہ انسان ہر وہ بچہ جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اب تک عربی نہیں جانتا یا قرآن شریف نہیں پڑا ہے اس کے لیے ہم لوگ فری عربی کلاس ہر روش شام چھے سے آٹھ بیر تک کلب کی جگہ پہ کل ہی سے انشاءاللہ شروع ہو جا رہا ہے اور اس کے بعد آج یہ قصیدہ خانی کی محفل اب شروع ہونے والی ہے آج کے اس قصیدہ خانی کی صدارت گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ہی علاقے کے ایک نوجوان جو ہی صدارہ کے سابق سیکریٹری بھی ہیں وہ صدارت فرمارے جناب حاجی باشی خان صاحب اب آپ ان کی زبانی ان کے تاثرات سمات فرمارے کیا کہنا چاہیں گے حاجی صاحب لگاتار دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال محفل قصیدہ خانی آقا صلات و سلام کے یاد میں منایا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگ بہت ہی خاص کر کے میں اپنی بات پہلے بتا دوں کہ اس محفل سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے اور بہت عقیدت سے ہم لوگ یہ جس نے عد ملاد النبی کے محفل مناتے آئے ہیں کیونکہ اس آدارے کے میں بھی سیکریٹری رہ چکا ہوں اور ہم لوگوں نے ہمیشہ یہاں بہت عالے پیمانے پر جو ہے قصیدہ خانی کی محفل کی ہے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس کے بعد اب جو ہے بچوں نے ہمیں عدارے کی جانب سے صدارت کا جمعہ داری دیا ہے کئی سالوں سے تو میں بہت خوبی وہ صدارت کی جمعہ داری بھی نبھا رہا ہوں محفل کی اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عدارے کے اندر کل سے جو ہمارے سیکریٹری صاحب نے پروگرام لیا ہے دینی تعلیم کا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اور فری کوچنگ سینٹر ایک سے لے گا پاس کلاس کے بچوں تک کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے میں اس قدم کے لیے انہیں ممارک بات پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں سر ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے کے بنیزوہ تبھی نوجوان نسلوں میں جو ہے قصیدہ خانی کی جو رواز ہے اور جو چلن تھا وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں سر دیکھئے بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ظاہر سا بات ہے کہ پھر اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر جو دلچسپی آئے گی تو پھر اس کا ایک چاسنی ایک مجھا الگ ہوتا ہے لیکن آج ہمارے نوجوان حضور کی تعلیم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رہمان وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے تو اس میع فیلم میں وہ ضرور تشریف لائیں گے میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ حضور سے سچی محبت یہی ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنائے نماز کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں اور اچھے کاموں کا احتمام کریں تو ہی ہم نبی کی سنت کو جندہ رکھ سکتے ہیں اور نبی کی سچی محبت ہمیں اس میں ہی نظر آئے گی انشاءاللہ شاہی صاحب بڑا ہی نیک کام آقا صلاة و سلام کی یاد میں کسیدہ خانی کیا کہنا چاہیں گے یہ تو ہم لوگ کے کلب کے آج سے نہیں بہت دنوں سے یہ پرگرام چلتا چلا حضور کے سانگ میں یہ پرگرام کرنا سب کے لیے ضروری بھی ہے اور سواب کا کام ہے ادارہ اس کے لیے جتی بھی اور زیادہ سے زیادہ بڑا پرگرام کرنے کا کوشش کرے گا بڑی اگرد کی سرزمی پورے مغربی بنگال میں ایک میسیج دیتی ہے اس طریقے کے پرگرام کو آئیوجن کر کے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پرگرام تو حضور کے سانگ میں آپ جتے بھی لٹا دیجئے کم ہے ہم لوگ تو ان کا ادنا سا ایک غلام ہے یہ پرگرام ان کے لیے ایک سمجھے ہم لوگ کیسے آدمی کچھ کری نہیں پائے پرگرام کو آر انشاءاللہ آج کے نوجوان نسلوں سے کیا کہنا چاہیں گے آج کے نوجوان نسلوں سے یہی اسلام سے جڑیے ہمارے حجور کیا جو پائے گام ان سے جڑیے اور نیک کام کرنے کے کوشش کیسے سماج میں بھلائی کیجئے برائی سے دور رہیے یہی سب سے بڑا پائے گام ہے جس میں لیڈیس کے لیے اور کمپیوٹر سینٹر یہ ہم لوگ ایک اور سینٹر کھولنا جا رہے ہیں جو انساءاللہ رحمان دو ہزار 23 جنوری کے 26 جنوری میں ہم لوگ اس پرگرام کا آگاز کریں گے اس کے لیے ہم لوگ ایک گریب نواز ٹرسٹ بنا رہے ہیں جو گریب نواز ٹرسٹ کے جریعہ یہ پرگرام ہم لوگ آگے بڑھائیں گے دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے دیر پہلے کاؤنسلر صاحب پہ آئے تھے پرسیڈنٹ صاحب تبریز انساری صاحب جا کہیں گے ہم لوگ کے یہاں آج سے نہیں جب کہ اس سے پہلے سمسود جب انساری صاحب کا تاؤن رہتا تھا اب تبریز انساری صاحب کا تاؤن ہے اور انساءاللہ ہم لوگ جانتے گیا ہمیشہ تاؤن رہے گئی ہمیشہ چلتا ہے ان لوگوں کا کاؤپریشن بہت بڑے جاروری چیز ہے بہت بہت شکریہ صاحب ہمارے صاحب جننے کے لئے آئیے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب کیا کہیں گے دوبارہ ایک بار اب تو کہیں چکے ہیں بس جو ہمارے سکریٹی صاحب نے کہا ہے بس یہی عقیدہ محبت ہم لوگوں کا ہمیشہ قائم رہے اور یہ نیک کام ہمیشہ ہوتا رہے اور آدارے کی جانب سے ہر اچھا قدم اٹھے جیسا کہ ابھی بچوں کی دینی تعلیم کے لئے اور کوچنگ سینٹر وغیرہ کا جو پروگرام یہ لے رہے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے میں اس کے لئے تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سکریٹی صاحب کو اور تمام لوگوں سے یہ گجارش کرتا ہوں کہ ان کا تعاون کریں جسرین صاحب کتنی ذمہ داری رہتی آپ لوگوں کے اوپر پورے سال بھر پروگرام کو لے کر ذمہ داری کس طریقے کی رہتی ہے یہ جمعہ داری ہمیشہ رہتی اس لئے کہ یہ پروگرام جو ہم لوگوں کے ٹکیا پڑا کی سرزمین پر ہوتی ہے پیپل ور سوسائٹی کی جانب سے یہ گوشتہ کئی بہت سالوں سے ہو رہا ہے اور یہ بہت پرانی محفیل ہم لوگوں کی محفیل ٹکیا پڑا کی محفیل جو ہے بے شک تمام شہرہ حضرات آتے ہیں بے شک بے شک اس میں جو ہے ہم لوگوں کے سمر آروی صاحب جو استاد محترم تھے ہمارے کیفو لسر صاحب ہمارے علاقے کے مستاق جابیس صاحب جو ان کے اب انتقال ابھی کچھ دل پہلے ہو گیا حارون شاریف صاحب نجمی صاحب ہمارے قاری شفیو رحمان صاحب تو اس سرجمین نے ٹکیا پڑا کی سرجمین نے بھی بہت محفیل کسیدہ خانی بچپن سے سر دیکھتے آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کی تو ایک عمر گزر چکی ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنے مبارک یہ محفیل رہتا ہے اور کتنی شوق اور کتنی خوشی رہتی اس محفیل کو سگانے گارڈن ریچ کی سرزمی باجید علی شاہ کی نگری ایک ایسی ایسے جگہ ہے کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا شروعات یہاں سے ہوئی ہے اور کم سے کم پچھتر سے سو بڑا سو گیا اس جگہ اس محفیل کے سجانے سے جو رونک ہوتی پڑے علاقہ میں وہ جلدی کہیں دیکھا نہیں جاتا ہے یہ ایسا متبرک مہینہ ہے کہ اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اور نوجوان بزرگ جو محنت کرتے ہیں یہ قابل تحسین ہیں جو لوگ اس میں شامل ہیں سب قابل تحسین ہیں اور یہ علاقہ جو ہے ہمیشہ فال رہا ہے آج بھی فال ہے کل بھی فال رہا ہے کہ کی گارڈن ریچ کی سرزمین سے وہ تحریکیں جو جو تحریک چلی ہے اور دو کے لیے اس کے علاوہ گارڈن اس کے علاوہ کسی بھی بھنگال کے کسی کو لیسی چلی ہے موسیقی 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 feel the freshness of water all over again موسیقی اور you can buy the second hand budget friendly computers from اکی کمپیوٹرز جہاں آپ کو صرف لیپ ٹاپ یا یوز کمپیوٹرز ہی نہیں ان کے پارٹس اور بہت سارے برائیٹیز بھی ملیں گے پلیز وزیٹ اکی کمپیوٹرز از سون موسیقی 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 موسیقی